تاریخ میں جب سے پاکستان بنے اثر الحمدللہ آن رکار میں بات کر رہا ہوں کوئی بھی کینی ریٹ ابھی تک ادر اس نے جلسہ نہیں کیا سر میں پانی سے گندے اوبلتے گٹروں کے پانی سے گزر کے کیا ہوں ادر بائک بھی نہیں چل سکتی تھی الحمدللہ سٹیج پہ جاکے میں نے تقریر کی وہ لوگوں کے دل جیتے ہیں بابا جی ہیں اللہ پاک ان کو عجر عظیم بتا فرمائی انہوں نے بچے بچے کے ذین میں بتا دی ہے کیا نشان ہے بتائیے اس پر محل لگائیں گے آپ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث میاں خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹی وی اور پبلک وائز ٹی وی ناظرین اس وقت لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں میں یہاں میں موجود ہوں میں یہاں کے طریقے لبیگ پاکستان کے امیدوار رہا جی امجد حسین عباسی صاحب سے ملنے ان کے آفیس جا رہا تھا لیکن راستے میں پتا چلا کہ وہ چائے پی رہے ہیں تو میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوتے ہیں اصل عوامی نمائندے آپ کو باقی جو نمائندے ان کو پروٹوکول بھی دکھاؤں گا یہاں پہ اصد کھوکر ہے میرا خیال ہے کہ وہ کبھی عوام کے سامنے شازو ناظر ایک یا دو منٹ کے لئے نظر آئیں گے لیکن حاجی عمجد حسین صاحب کی یہ اچھی بات ہے کہ یہ عوام میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں آئے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں مجھے بہت خوش ہوئی ہے کہ آپ اصل عوامی نمائندے ہیں اور طریقے لبیک پاکستان جو کہ نظام مصطفیٰ کے لئے کوششیں کر رہی ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ لے کر آیا جائے میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ یہاں پہ بڑے مزے لے کر چائے پی رہے تھے کیا آپ کو ڈر نہیں ہے کہ یار یہاں پہ میرے پہ بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے کوئی فائرنگ ہو سکتی ہے سر الحمدللہ سر ہمارا منشوری یہی ہے کہ ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ یہ افغانستان کو دیکھیں کتنی دیر جنگ کے بعد آپ ان کے جو وزرہ بنے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ سے پبلک میں جا رہے ہیں جو ان کے گورنر رہے ہیں تو شریعت میں یہ ساری چیزیں پبلک ہماری کوئی دشمن نہیں ہم اپنے دشمن خود دیں ہمارا کسی قسم کا اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہماری کسی سے دشمن نہیں ہے اگر ہم یہ چوری کریں گے ڈاکے ڈالیں گے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو کنفرم بات ہے وہ ہمارے جان کے لیے وہ نقصان ہوگا وہ ہم جدر پہ جائیں گے وہ ہمارے پیچھے ہوں گے تو الحمدللہ یہ ساری پبلک ہمارے اپنے ان میں کھلم کھلا ہم پھر رہے ہیں یعنی اس پبلک میں آپ کھل مل رہے ہیں الحمدللہ کتنے پور امید ہیں کہ آپ یہ الیکشن جیت جائیں گے اور اپنے مخالفین کو ٹاف ڈائم دینے میں کامیاب ہو جائیں گے الحمدللہ سما اگر آپ سروے کریں گے تو آپ کو تقریبا تقریبا ایٹی پرسنٹ لوگوں کو لبائی کی واز آئے گی جو ہمارا حلق ہے ایٹی پرسنٹ آپ کو تحریک لبائی کی واز آئے گی اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن بھی شفاف ہوں گے اس میں دھاندلی نہیں ہوگی اور تحریک لبائی پاکستان کے منڈیٹ پہ پچھلی بار جو ہوا ہے وہ اس دفعہ ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا لاہور کے علاوہ باقی بیس حلقوں کے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ سیٹے کتنی کمز کم جیت جانے میں کامیاب ہوں گے یا کمز کم جو ہے محالفین کو ٹاف ٹائم دینے میں کامیاب ہو جائیں گے سر جی جو ٹاف ٹائم کی بات ہے وہ آپ نے پچھلے دنوں میں کراچی میں دیکھا ہے سر اگر آپ ایمکیو ایم سے ہی پوچھیں جو وینر ہوا ہے وہ کہیں گے جی تحریک لبائی ایک نے وین کیا ہے کراچی سے سر الحمداللہ تو وہ ہارے بھی نہیں ہیں انہوں نے پولنگ روک دی تھی تو ادھر بھی سر اگر اب کی بار ایسا آپ کے حلقے کی چلے بات کر لیتے ہوا تو آپ کی کیا تیاری ہے آپ کے کارکنوں کی تیاری ہے الیکشن کے دن کی تیاری ہے کہ ووٹ کے ڈبے چوری نہ ہو جائیں سر الحمداللہ ہمارے جتنے پولنگ جنٹ بیٹھے وہ ٹرینڈ یافتے ہیں ٹرینڈ کیا ہوئے وہ مر مٹنے پہ ہیں سر یا تو یہ فیر کریں گے نہیں تو دمہ دمہ مست کلندر میرا آپ سے ایک اہم سوال ہے جس طرح باقی جماعتیں جذباتی تقریریں کر رہی ہیں عوام کے جذبات سے کھیل رہی ہیں بہت سارے امیدوار یا پی ٹی آئی چھوڑ کے نو لیگ میں آ رہے ہیں یا نو لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں کیا آپ بھی کم از کم عوام کے جذباتیں تو نہیں کھیلیں گے آپ کے یہاں کے لوگ جو ہے جو مسائل ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ یہاں کے ایم پی اے بنتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ تقریریں کر لیں اس کے بعد آپ نظر نہ آئے لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ چائے پی رہے ہیں آپ نے عوام بین نمائندہ ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے سار الحمدللہ کال میں نے جو جلسہ کی ہے رات کو تقریباً یارہ بجے کے قریب تاریخ میں جب سے پاکستان بنیا ہے سار الحمدللہ آن رکارڈ میں بات کر رہا ہوں کوئی بھی کینی ریٹ ابھی تک ادھر اس نے جلسہ نہیں کیا سار میں پانی سے گندے اوبلتے گٹروں کے پانی سے گزر کے کیا ہوں ادھر بائک بھی نہیں چل سکتی تھی الحمدللہ سٹیج پہ جا کے میں نے تقریر کی وہ لوگوں کے دل جیتے ہیں ان کو یہ میں نے بتایا ہے یہ جو سڑکیں یہ کہہ رہے ہیں سڑکوں کی یہ سیاست کر رہے ہیں یہ سب زیرو ہے وہ سڑکوں کی سیاست بھی کیا کر رہے ہیں ان کا سسٹم ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی تین ماہ کے لئے سڑک بنانی ہے ٹوٹے گیا ہم دوبارہ بنا دیں گے لیکن آج پیٹرول سستہ کر رہے لگے جی 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 حالانکہ یہ الیکشن کمیشنر کو دیکھنا چاہیے نہ کوئی یکم طریق ہے نہ کس بھی آپ پہ یہ سستہ کر رہے ہیں یہ صرف لالچ دیر اور مزے کی بات ابھی تک سستہ ہوا نہیں ہے رات کا لان اوچوں کا لیکن ابھی تک سستہ ہوا نہیں ہے یہ صرف لولی پاپ دیرے ہیں یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا یہاں پہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں کیا آپ کے پاس کچھ ایسی ووٹ یا ایسی ثبوت ہے ایسی ویڈیوز ہے کہ آپ بتا سکے کہ ہاں بھئی میرے حلقے میں بھی ووٹ خریدے جا رہے ہیں دو ہزار پانچ ہزار کی بولی لگ رہی ہے اور عوام بڑی سمجھدار ہو گئی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے کیونکہ جو حالات اس ملکے ہو چکے ہیں مہنگائی ہو چکی ہے بترین ٹھیک ہے پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے کبھی ڈالر کا ریڈ اوپر چلا جاتا ہے لیکن تحریکہ لبیک پاکستان دین کے علاوہ مذہبی کارڈ کے علاوہ یہ آپ پہ الزام بھی لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ عوام کے مسائل حل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائے کیا آپ کے پاس کوئی ایسا لاعامل ہے سر الحمدللہ سر جب دین تخت پہ آئے گا تو دین خود ہی سارے مسائل کا علیہ سر الحمدللہ سر اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ دین انشاءاللہ اللہ جو ہمارا ان کا مائدے کھڑے ہوں گے وہ الحمدللہ دور ٹو دور کوئی بھی مسئلہ آئے گا مسئلے سے پہلے وہ ان کے گھر پہنچیں گے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دینی لوگ سیاست نہیں کر سکتے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ممرے رسول سے سیاست کی ہے سر یہ سیاست مراس ہی ہمارے دین سے ہوتی ہے یہ ایسی نہیں بات ہمارے علماء اکرام دین نہیں کرتے سیاست سیاست سٹارٹ ہی علماء اکرام سے ہوتی ہے سر میرا آپ سے یہ سوال ہے الیکشن کا دین ہے سترہ اپریل اس سے پہلے پہلے یہاں کے حلقے کی عوام اور خصوصا جو بیس حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو کہ وہ طریقے لبیک پاکستان کو ہی ووٹ دیں تو اس کے والے سے آپ کیا کہیں گے سر الحمدللہ سمہ جو ہمارے دینی بھائیں ہیں ان کو تو مجھے کہنے کے بغیر ہی فخر ہے کہ وہ میں ان کے پاس نہیں بھی پہنچوں گا تو مجھے ووٹ ملے گا دوسرا ایک اور چیز بات ہے کہ جو طریقے انصاف ہیں یا نون لکھیں وہ بہت زیادہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے کیونکہ یہ لوٹے ہیں ادھر سے ادھر ادھر یہ پیسے یہ ٹوٹل آپ انہوں نے تجارت بنائی ہوئی ہے سیاست کو سیاست نہیں کر رہے یہ تجارت بنائی ہوئی ہے اور الحمدللہ بے شمار دوست ایسے ہیں میں نے کئی دفعہ ان کے جو آفیس بنائے ہوئے ہیں ادھر میں گیا ہوں اور انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھے کہا ہے کہ جو ووٹ ہمارا آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس اس کی بقیدہ ویڈیو میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں لیکن چونکہ عزت کا معاملہ عزت نفس ہے اس لئے میں یہ چیز بالکل نہیں کہنا چاہ رہا ہے کس نے کہا کیسے کہا ہے اور الحمدللہ ووٹ ان کا بھی مارے تو جو عام دیکھ رہی ہے اس حلقے کی آپ اس دن کے حوالے سے بھی گئے ہم بات کرنا چاہئے عام سے سر میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا پیسوں کے لحاظ سے انکم قابلہ نہیں ہے ہم نے پوری تیاری کی ہوئی یہ الحمدللہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے انتہابی نشان کون سے ہے اور بیلٹ بیپر پر کس پر اٹھپا لگا رہا ہے کس پر مور لگا نہیں ہے اور اس کے والد عوام کو جو انا گئی نہیں ہے میرا پلیٹ فارم آزی ہے ماشاءاللہ ہمارے جو بابا جی ہیں اللہ پاک ان کو عجر عظیم رتا فرمائی انہوں نے بچے بچے کے ذین میں بتا دی ہے کہ تحریک کا نشان کیا ہے کس پر مور لگائیں گے آپ آپ کسی رستے میں جاتے ہوئے کسی بچے سے پوچھیں گے پھل والی ریڈی سے پوچھیں گے الحمدللہ وہ یہی واز لگائی جو میں نے کرین پر ٹپا لگانے انشاءاللہ آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا ہے یہ تھا کہ میں کہاں آپ سکیورٹی میں بیٹھے ہوں گے اپنے دفتر اور مجھے بتایا جائے کہ دو منٹ ویڈ کر لیں پھر آپ کا انٹرویو کرواتے ہیں لیکن آپ ایک عام چائے کی دکان پر بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں اور اپنے کارکنان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور یہی اس الیکشن کا حسن ہے اور اسی طرح کمپین ہونے چاہیے ہر امیدوار کو جو لاؤڈ سپیکر پر ناج گانے کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بند ہونا چاہیے اور جو آپ کا ایک ترانہ ہے اور خصوصاً طریقے لبیگ پاکستان کا لبیگ یا رسول اللہ یہ ایک جماعت کا نہیں ہے یہ تمام مسلمانوں کا نعرہ ہے تو ایک بار نعرہ ہو جائے اس کے بعد ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ زندہ بات زندہ بات زندہ بات حق تلو جب تک سورہ چاند رہے گا اس لیے تیرا نام رہے گا آخر نبی کی ایک سزا سردر سے جدہ سردر سے جدہ سردر سے جدہ سردر جدہ رہے ہیں ختم نبوت زندہ بات زندہ بات